بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ناظرین ایک بہت دلچسپ قرامت سیدنا علی عزوری داتا گنج بخش کی اور سلطان الولیاء حضرت شیخ محمد نازم العادل علقانی قبرسی کی سنان چاہتا یہ دو ازار ایک مئے کا واقعہ ہے کہ ہمارے گھر میں حضرت شیخ نازم العادل علقانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے لہور میں ہماری رہائش گاہ پہ رات کو محفل پاک تھی محفل ذکر تھی بڑے لوگ گاہی کوٹ کے ججز ذرات بھی آئے ہوئے تھے اور بیروکیسی سے صوفیاء اکرام علماء اکرام بہت بڑی محفل تھی گرمی بہت تھی شدید اور حفظ کی کیفیت تھی تو پنکھیں وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور پنکھیں بھی کوئی کام نہیں کر رہے تھے اتنی دین میں حضرت شیخ نازم رحمت اللہ جن کا آج آٹھ رجب کورس ہے اس وقت وہ لیفکے میں منایا جا رہا ہے جو قبرس ہے مسلم قبرس جو ترکی کے انڈر ہے وہاں پہ جو تھا شیخ نازم علادل حقانی نے بہت گرمی جب محسوس کی تو انہوں نے آسمان کی طرف یوں کر کے اپنا چیرہ اٹھایا اور تین مرتبہ کا علی حجویری بس یہ کہنا تھا کہ within three to four minutes تین چار منٹ کے اندر ایسے کالے بادل جو تھے گھر آئے اور وہ بادل جو تھے اس طرح چھا گئے آسمان کے اوپر کے اور اس کے ساتھ جو رم جم اور جو بارش ہوئی رحمت کی وہ سمان اٹھانا مشکل ہو گیا کارپٹ ہرانے مشکل ہو گئے ساؤنڈ سسٹم جو تھا وہ بھی گیا اور سب لوگ اندر ہمارے گھر کے جو لاؤنج تھے ان میں چلے گئے اور یک دم آفٹر ٹین منٹس اتنی شدید سردی ہو گئی لگتا تھا کہ کوئی مری کا شدید سرد موسم ہے اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں گرم کپڑے پہنا جائے تو شیخ نازم علادل حقانی بہت مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو پھر میں علی حجویری کے آرڈر کے انڈر ہوتا ہوں اور ان کا مہمان ہوتا ہوں تو یہ کرامت ہی جو سب لوگوں نے اس وقت جو تھی وہ ملازہ کی تھی بس آج اسی پہ اختفاء کرتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم